ہلو گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب اور میں جو آج کر رہی ہوں آپ دیکھو میں بتاتی ہوں دیرے دیرے کی میں کیا کیا آج کروں گی ہلو گوڈ موسیقی ہلو گوڈ موسیقی تو آج جو میرا پلان ہے میں نے جو چھوٹا چھوٹا کٹنگ لگایا تھا فلاورز کا تو میں یہی سب کو لگاؤں گی مگر میں آج ایک ہی لگاؤں گی گلاب کا جو کٹنگ میں نے لگایا تھا وہ نہیں لگا اور یہ جو ہی بسکس ہے میرے پنک کلر والا ہی بسکس ہے جو میں لاکے نرسری سے لگائی تھی تو میں ہمیسہ یہ کرتی ہوں کہ میرا کبھی ایک پودھا مر گیا لائیا ہوا تو پھر دوسرا میں لگا لیتی ہوں تاکہ وہ مر بھی جائے تو مجھے افسوس نہ ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ایک پھول آپ لگاؤں گے اور وہ جو ہے اچانک سے سوک جائے یا کچھ ہو جائے تو بہت اپنے آپ کو افسوس ہوتا ہے تو ایسا میرے ساتھ بہت پہلے ہوتا تھا تو میں جو ہے کٹنگ لگانا سٹارٹ کر دی تھی جو بھی فول میں لاتی تھی اس کا کٹنگ میں دو تین پودھے لگا لیا کر دی تھی تو یہ میرا ہی بسکس کا ہے جو کی پنک کلر کا ہے تو میں جو ہے اس کا کٹنگ لگا کے دیر میں نے پہلے ہی میں نے رکھا تھا تو یہ گین کر گیا ہے تو میں اسے اس میں ٹرانسپر کر دے رہی ہوں اور یہ بھی میرا ویسٹ ڈبا ہے ڈسٹ بین تھا جو نیچے سے فوٹ گیا تھا تو میں اسی میں لگا دوں گی اسے تو یہ ہو جائے گا میرا اور ایک پودھا اور اسی کا ایک اور کٹنگ میں نے لگا کے رکھا ہے اور پیکک پلانٹ جو بولتے ہیں مور پلانٹ اس کا بھی میں نے لگا کے رکھا ہے تو یہ وہ جو سارے پودھے ہیں میں لے کے جاؤں گی ممی کے گھر تو آپ لوگ بھی چلیے گا میرے ساتھ اور بہت سارا جو ہے بلوگ آپ کو وہاں دیکھنے ملنے والا ہے وہاں کا پیور ویلیز کا جو کی میرا مائکہ ہے تو دیکھئے اور بلوگ انجوائی کیجئے پلیز فول واجرور کر کے جائیے گا میں آپ سے سامنا سامنے ملتی ہوں تھوڑی ریل میں موسیقا ہی ایفرری وان ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے اچھے ہوں گے مست ہوں گے سرس ہوں گے تو آج ہو چکا ہے ابھی ہو چکا ہے مورننگ کا ساتھ بج رہے یعنی ہم لوگ جو ہے پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں تو تھوڑے موڑے جو کام تھے میں نے نپٹ آئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا میں نے ایک پلانٹ لگایا ہے بیسکس کا وہ جو ہوتا ہے پنگ کلر کا فول ہوتا ہے وہ میں نے لگایا ہے تو چلی آج کی دن کی سرات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا کیا سر کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تو بلوگ میں بنی رہیے گا فول وچ کر کے جائیے گا اور ساتھ میں جو بھی فرینڈز نئے ہوں گے پلیس لائک سر سسکرائب جرور کر دیجئے گا اور سپورٹ کیلئے میرے چینل کو کیوں اینجل اینجل کو دیکھتے ہیں اینجل ہلو کر دو دیکھیں یہ خراب ہو چکا تو اب میں اسے پھیکوں گی تو نہیں اُبالوں گی اور اس کا بھڑوا بناوں گی دیکھیں پورا جو ہے پیلا پیلا دیکھ رہا ہے دیکھیں پہلے اسے چیلے تیم دیکھیں پہلے اسے 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 پ تو فرنس یہ ہے میری کل رات والی بچی ہوئی کھچری تو میرا جو وہ ککر کا ڈھککن ہے نا وہ کھڑاب ہو چکا ہے تو میں ایک ہی ڈھککن سے بھی کام چلا رہی ہوں تو اس کا ڈھککن کھول کے میں کھچری ڈھک دوں گی اور یہ پٹل جو میں نے چھلا ہے اسے اس میں ڈالوں گی اور پانی نمک ڈال کی اسے اُبال لوں گی دو تین سیٹی مارنے دوں گی اور میں اس کو تھوڑا الگ طریقے سے بناوں گی تو جرور آپ لوگ دیکھئے گا تو فرنس میں بنا رہی ہوں لنچ کیونکہ آج ہم بڑکس نہیں کرتے اور پورا کچھن میں سی پڑا ہے تو یہ سارے کام کرنے ہیں ہمجھے اور آج بنا رہی ہوں چکن اور چاول تو چکن کی ریز بھی بہت بار میں نے شیئر کر رکھتی ہے اور دوسری طرف بنا رہی ہوں چائے چھوٹی کا دین ہونا تو دو تین مار چائے وہی لابتے ہیں کیونکہ ایکسٹر کام ہی کرنا پڑتا ہے اور فرنس کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے جتنا ٹائم ملتا ہے تو بیچ بیچ میں میں کچھن میں جو چیز بن رہی ہوتی ہے اسے کم آج پر کر کے بیچ بیچ میں جو کام بچے ہوئے ہیں وہ نپٹاتی رہتی ہوں تو کل والے کپٹے میں نے لا کے رکھے تھے تو میں جو ہے اسے فالٹ کر لے رہی ہوں اور یہ دونوں بیچ میں سیطانیا کر رہے ہیں تو ان کا یہ سب ہوتے رہتا ہے اور فالٹ کرنے کے بعد پھر میں کچھن میں جاؤں گی اور پھر کچھن میں لگ جاؤں گی تو جب بھی کچھن سے مجھے ٹائم ملتا ہے تو بیچ بیچ میں میں آکے جو کام بچے ہوئے ہیں وہ نپٹاتی ہوں کافی کام ہے آج اور کام تو روج ہوتا ہے مگر آج کچھ ایکسٹرا ہی ہے کیونکہ مجھے گھر جانا ہے پروپر بھیہار میں جا رہی ہوں تو وہاں کا بلوگ بھی کافی آپ لوگ کے ساتھ سیار کروں گی کچھ سپرائز ہے آپ لوگ کے لیے تو ویٹ کیجئے گا اور جرور جو ہے وچ کیجئے ریگولر بلوگ جو ہے میرا وچ کرتے رہیے پتہ چلے گا آپ کو کیا کیا ہو رہا ہے میرے لائف میں کہاں کہاں جا رہی ہوں کیا کیا کر رہی ہوں تو یہی سب ہے اور کپرے میں فال کر کے رکھوں گی پھر کیچن میں جاؤں گی کیونکہ چکن چڑھائی ہوئی ہوں چاول چڑھائی ہوئی ہوں وہ سب جو ہے وہ سب بھی دیکھنا ہے اور باکی کا ککنگ بھی کرنا ہے موسیقا موسیقی 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 کارٹا تیار کر کے بنایا تھا وہ لوگ کے بس چار پوری کارٹا بچا ہوا تھا تو میں نے اسے بھی ابھی فریز میں میں آٹا کو رکھ دی تھی تو ابھی میں اسے بنا رہی ہوں اور ایک ہی کرائی میں تین کام کروں گی پہلے تل گرم کروں گی تو پوریا چھانوں گی اس کے بعد پاپر چھانوں گی اور اسی میں لاشٹ میں پڑھول بنا دوں گی جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے چھیکے رکھا ہے اور دو جو ہے اوپر آ گئی ہے تو میں اسے ملا لیتی ہوں اور پاپر جو ہے میں نکال کی اور رکھ لیتی ہوں موسیقی اور ساتھ میں ملاتے ہیں پرول میں سارے مسالے سوکھے مسالے ہیں تھوڑا سا مسالہ ملا کے اور تھوڑا سا فرائی کر دوں گی تو یہ میرا رات کا ہو جائے گا کیونکہ چکن تو بن رہا ہے تو وہ تو چکن کے ساتھ یہ کوئی کھائے گا نہیں اور یہ خراب ہو رہا تھا اس لئے میں نے وہ بال کے شورٹ میں جو ہے نئے طریقے کا جو ہے ریسپی تیار کر لی ہے اور دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے کھا کے وہ تو میں سام کو کھاؤں گی اور بناتے ہیں اسے بھی موسیقا 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 تو یہ رہی میری پہلی پوری میری پیارے دوستوں کے لیے اور ساری پوریا جو ہے تل گئی ہے اب تلوں گی پاپر اور اس کے بعد پرول تلوں گی اور کافی برطن پڑے ہوئے ہیں اسے دھونا ہے پورا سلیب ساف کرنا ہے جھارو کرنا ہے پوچھا کرنا ہے کپڑے جو ہے اسے دھونا ہے بہت سارا کام ہے بچوں کو نہ لانا ہے خود بھی نہ لانا ہے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے کام کرتے کرتے ایک وزنے والا ہے تو اب ڈال رہی ہوں پرول اور اسے میں دھیمی آج میں دیرے دیرے تلوں گی تو فرینٹس سارے کام ہو گئے ہیں اور یہ سارے پاپر جو ہے میں پلو تھن میں رکھتوں گی تاکہ وہ جو ہے نرب نہ ہو اور پربل جو ہے بیٹھا ہوا ہے ابھی دیرے دیرے ہوگا تو امید ہے آج کا بلوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیکس لائک شیئر سسکرائب جارو کر دیجئے گا تھائنکس پور وچنگ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں ملتے ہیں